دوستو پچھلے کچھ دنوں سے تنجانیاں میں رہنے بالے کلی پال سرکھیاں بنا رہے ہیں وہ بولی وڈ گانے پر کبھی لپ سنگ تو کبھی دھماکے دار ڈانس کرتے نجر آتے ہیں وہ اتنا جوجست ویڈیو بناتے ہیں کہ جو شوشل میڈیا ٹرینڈ کرنے لگتا ہے ان کے فالوورز میں بڑی سنکھیاں میں بھارتی سامل ہیں کلی کے ویڈیوز دیکھ کر لوگوں کے من میں اکثر یہ سوال اٹھتے ہوں گے کہ انہیں ہندی کے ریلکس کیسے سمجھ میں آتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو کلی پال نے حال ہی میں بی وی سی کے ساتھ انٹریبیو میں بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی والی ووڈ فلمیں اور گانیں بہت پسند ہیں شروعات میں وہ اکیلے ہی ویڈیو بنایا کرتے تھے لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی چھوٹی بہن نیما پال کے ساتھ بھی ویڈیو بنانا شروع کیا انہوں نے کہا مجھے والی ووڈ فلمیں بہت پسند ہیں کیونکہ میں بھارتی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہوں میں لمبے سمجھ سے والی ووڈ گانیں سنتا رہا ہوں اور اسی بجے سے ہندی میں میری دلچسپی بڑھ گئی کلی پال کی بہن نیما پال کہتی ہیں مجھے ہندی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کچھ سب سمجھ میں آتے ہیں جیسے دل کا مطلب ہرٹ ہوتا ہے پانی کا مطلب میرے خیال سے وارٹر ہوتا ہے کلی بتاتے ہیں کہ تنجانیا میں میں گائیوں کے ساتھ رہتا ہوں ویسے میرے پاس زیادہ گائی نہیں ہیں میں ایک کسان ہوں اور ہم مسائی ہیں اور ہم گائیوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں میری جندگی یہی ہے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس فون ہے میں انسٹاگرام پر ٹرینڈنگ نیٹریلز بناتا ہوں میں یوٹیوب پر دیکھتا ہوں کہ بھارت میں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے وہاں کے گانے اور ڈانس ویڈیوز دیکھتا ہوں کلی اور نیما تنجانیا کے گرامیڈ علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے کلی بتاتے ہیں کہ وہے فون چارج کرنے کے لیے دوسرے گاؤں جاتے ہیں جو ان کے گھر سے آٹھ سے دس کلومیٹر دور ہے ان کے پاس موٹر سائیکل ہے جس سے وہے اپنا موائل چارج کرنے کے لیے دوسرے گاؤں جاتے ہیں انٹرویو کے دوران نیما کہتی ہیں کہ میں پہلے فون کے سامنے آنے سے بہت شرماتی تھی لیکن میرے بھائی نے مجھے کمفٹیول کیا میرے بھائی نے کہا کہ ہم بہت پاپولر ہو گئے ہیں وہ میرے لیے فون بھی لے آیا تاکہ میں دیکھ سکوں باقی جگہ کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے کلی نے بتایا کہ انہیں کبھی کبھی پیڈ پروموشن بھی ملتے ہیں کلی نے کہا میرے انڈین فالوورز تیار رہیے کیونکہ میں ہر گانے پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جب تک کہ کوئی گانا باقی نہ رہے میں ہر ڈانس چیلنج کو کرنے جا رہا ہوں جب تک کہ کوئی ڈانس چیلنج باقی نہ رہے تو آپ لوگ بس بیٹھئے اور مجھا لیجئے کلی نے بتایا کہ ان کا والی ووڈ کا پسندیدہ گانا لٹ گئے ہیں جو جووین نیٹی آل نے گایا ہے دوستو اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تب تک کلیے دھنیواد